مہنگائی کے نئے سپل نے عوام کو ہلا کے رکھ دیا ہر روز مہنگائی اپنے ہی ریکارڈ توڑنے لگی کل پیٹرل اور بجھلی مہنگی ہوئی آج دودھ دہی چاول اور دالوں کو مہنگائی کا تڑکہ لگ گیا باسمتی چاول پنتالیس روپے کلو اور دودھ دس روپے فی لیٹر مہنگا اب ایک لیٹر دودھ ایک سو بیس روپے میں ملے گا سفید چنے تیس روپے دال چنہ پانچ روپے دال مسور پندرہ دال ماش بیس روپے فی کلو مہنگی زلہ انتظامیہ نے نئی ریٹ لسٹ جاری کر دی مہنگائی مہنگائی ہر طرف یہی دوہائی یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیا کی نئی ریٹ لسٹ لگ گئی آٹا چینی اور گھی مہنگا ہونے کے بعد نہ آیا کہیں آٹا نہیں تو کہیں چینی اور گھی کے ریک خالی شہرک خالی ہاتھ لوٹنے لگے یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق اوپن مارکٹ میں گندم مہنگی ہونے پر آٹے کی قیمت بڑی پیٹرل کے بعد عوام پر کرائیوں کا بھی بم گرا دیا گیا ٹرانسپورٹرز نے دو سو سے تین سو روپے تک کرائیوں میں اضافہ کر دیا راول پنٹی کا کرائیہ اٹھارہ سو پچاس سے بڑھا کر دو ہزار روپے کر دیا گیا کراچی کا کرائیہ چار ہزار سے تین تالیس سو روپے مقرر فیصل آباد کا کرائیہ نو سو پانچ سے بڑھا کر ایک ہزار پچاس روپے کر دیا گیا مہنگائی نے غریب کی سواری بھی مہنگی کر دی یا مہا کمپنی نے موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا مختلف موڈلز کی موٹر سائیکلوں کی قیمتوں میں اکیس ہزار سے تئیس ہزار روپے تک اضافہ ریکارڈ وائی بی وان ٹو فائی زیٹ کی نئی قیمت دو لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو روپے ہو گئی وائی بی آر وان ٹو فائی کی قیمت میں تئیس ہزار روپے کا اضافہ قیمتوں میں اضافہ سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئی سائیکل بھی سستے نہ رہے مہنگائی کے سنامی میں سائیکلوں کے دام بھی ایک ہزار روپے تک بڑھا دیے گئے مقامی طور پر سائیکل کی قیمت چودہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے ہو گئی امپورٹڈ سائیکلیں بیس ہزار سے چالیس ہزار روپے تک فرخت ہونے لگی پیٹرل کا میٹر اوور سپیڈ عوام کا میٹر بھی گھوم گیا ایک ہفتے میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا ہونے سے عوام کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے پیٹرل کی قیمت نے ڈبل سینچری کروس کر لی ایک لیٹر پیٹرل دو سو نو روپے چھاسی پیسے کا ہو گیا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں تیس تیس روپے کا اضافہ شہدیوں نے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا سواری جرینہ ساٹھ رہی پرائیا کرائے دے رہی ہے نمہ کرائے نہیں دے رہی اگر پیسے بجے ساڑھے بجے نہیں کہہ پیہ نہیں بجے ساڑھے بجے نہیں سان سواری لڑ دی سڑھنا چکڑ دی کے یہ نیا بام گرہ ہے اور انشاءاللہ یہ آجازہ بھی گرے گا کیونکہ پچھلی حکومت جو کر کے گئی ہے اس کا سارا خمیازہ یہ نہیں بکتا ہے مہنگائی کی لہر میں عام آدمی کے لیے کفن دفن کے انتظامات کرنا بھی محال ہو گیا گورگن نے قبر کی فیس میں ایک ہزار روپے کا اضافہ کر دیا قبروں کے ریٹس میں پانچ ہزار روپے کا اضافہ قبرستانوں میں کچھی قبر کا ریٹس پچیس ہزار سے بڑھ کر تیس ہزار روپے کا ہو گیا کفن دو سو روپے اضافے سے سولہ سو کا ہو گیا پھول کی پتیاں ایک سو پچاس روپے کلو اور ارکی گلاب کی بوتل سو روپے کی نوٹی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ منظور عوامی رکشہ یونین کا لیبرٹی چوک میں شدید احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی ڈرائیورز کا پیٹرول کی قیمت کم نہ ہونے پر گورنر ہاؤس کے سامنے رکشہ جلاو تحریک شروع کرنے کا اعلان چیئرمن مجید غوری کا کہنا ہے کہ مہنگائی ختم کرنے کا نارا لگانے والی حکومت نے پیٹرول اور بجلی بم گرا دیئے احتجاجی مظاہرے کے باعث لیبرٹی چوک میں ٹرافک کا نظام پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں اوگرا وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست ایڈوکیٹ عزر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی حکومت نے کابینہ کی منظوری کی بغیر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا درخواست گزار پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت رکن اسمبلی پنجاب میں تحریکے قرارداد جمع کرا دی قرارداد میں موقف اپنایا گیا کہ شہواز شریف حکومت کی ناہلی کے باعث قومی خزانہ دیوالیا ہونے کے قریب ہے حکومت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فل فور واپس لے قرارداد میں مطالبات حکومت نے بجلی اور پیٹرول مہنگا کر کے انڈسٹری کو تباہ کر دیا مہنگائی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے پیٹرول مہنگا ہونے پر اشیاء خرونوش مزید مہنگی ہوگی سابق وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہا کہ بہتر سال کی عمر میں مجھ پر قتل کی ایف آئی آر گاٹی گئی زندگی میں پہلی بار میں نے زمانت حاصل کی ہمارے بہت سے کارکنوں پر مقدمات درش کروائے گئے آئی ایم ایف کے دباؤ پر مہنگائی کر کے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے روس سے تیس فیصد سستہ پیٹرول کیوں نہیں لیا گیا ایمپورٹٹ حکومت نے عوام کو بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا تحفہ دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چاہدری پرویزی لاہی کا بیان کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی قدر میں اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر چھتیس پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستانوے روپے پچانوے پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر ایک سو ننانوے روپے میں فرو وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے کارٹن جیننگ ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات وفت نے گورنر پنجاب کو کارٹن جنس کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا گورنر پنجاب نے کہا کہ کپاس کی فصل سے بہت سے لوگوں کا روز کار منسلک ہے ٹیکسٹائل کے شعبے کا ملکی برامتات اور معیشت میں ایک اہم کردار ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں پر نوٹفیکیشن کا اقدام روکنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف کی ایم پی اے زینب امیر نے اظہر صدیق کی وساطت سے درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن میمرانے الیکشن کمیشن مسلم لگ نون سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا ہے ڈی سی لہور عمر شے چٹھا کی زیر صدارت پرائز کنٹرول پر اچلاس تمام پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو سخت ہدایات جاری سبسیڈائز پر فروکت ہونے والے آٹے کے پوائنٹس کو چیک کیا جائے دور دراز کے علاقوں میں بھی پرائز چیکنگ جکینی بنائے جائے ڈی سی لہور عمر شے چٹھا کی ہدایت ڈس کا زمنی الیکشن دھاندلی میں دو آفیسرز کے خلاف کاروائے کا فیصلہ موت لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فرقین سے تیس جون کو تحریری جواد طلب کر لیا جسٹس شجاہد علی خان نے ڈی سی سیالکورٹ زشان جاوید اور اسسٹنٹ کمیشنر آصیف حسین کی درخواست پر فیصلہ سنویا شدید کرمی میں لمبی لوڈ شیڈنگ کا عذاب لیسکو کا شارٹ فال ہزار میگا وارڈ سے تجابوس کر گیا شہر کے مختلف علاقوں میں سات سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے سے نظام زندگی درہم بھرہم پانچ ہزار تین سو میگا وارڈ کی طلب میں چار ہزار تین سو میگا وارڈ بجلی کی پرہمی غیر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو عذیت میں مفتلا کر دیا پریفک پولس کا کالے شیشو اور بغیر نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ٹاؤن کالے شیشو پر پانچ ہزار کے بجائے دو ہزار پانچ ہزار روپے جرمانے کرنے کا حکم سی ٹی او کا کہنا ہے کہ کریک ٹاؤن میں اب تک غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے پر بیس ہزار پانچ ہزار پچپن چالان کیے گئے بغیر نمبر پلیٹس لگانے پر اکاون مقدمہ درج کروائے گئے حکومت متوسط طبقے کے لیے حج پر سفسیڈی دے رہی ہے آزمین حج سعودیہ میں سیاست اور فرقہ بازی سے اشتناب کریں کسی اجنبی کا سامان ساتھ لے کر نہ جائیں سعودی قوانین کا احترام کریں وزیراعظم کے نمائدہ خصوصی علامہ تاہر اشرفی کی میڈیا ٹاپ بحریہ ٹاؤن گرینڈ مسجد میں حج کانفرنس میں مناسی کے حج اور ادائیگی کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ دیا چینی باشندو سمیت غیر ملکیوں کے سیکیورٹی انتظامات مزید بہتر کرنے کے احکامات آئی جی پنجاب کی زیر صدارت تمام ازلہ کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کانفرنس غیر ملکی شہریوں کے سیکیورٹی انتظامات کی نگرانے کیلئے سینٹرل پولیس آفیس میں فورن سیکیورٹی سیل کائم کرنے کا حکم پنجاب حکومت نے چار پولیس آفیسرز کے تقرر اتبادلے کر دیئے بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ تائینات ریاض نظیر کو ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس لگا دیا گیا غلام رسول زاہد ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب مقرر اشفاق احمد خان کمانڈرن سہالہ میں فرائصر انجام دیں گے سابق ایس ایس پی مفخر عدیل نے عمر قید کی سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی مفخر عدیل کو ٹرائل کورٹ نے شہباز تطلا قتل کیس میں عمر قید کی سزا سنائی تھی اور جرائم پیش افراد کے خلاف گھیرہ تنگ دکیتی اور رہزنی کی ورداتوں میں ملوث تین گینگز کے چودہ ملزمان گرفتار ملزمان سے ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے کارز زیورات موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برام